اسلام علیکم ناظرین میں کامران عباس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منتلی آئی فلنگ پیجن مائگزین کے سیگمنٹ اوڑانے پہچان میں جوڑا کیسے لگاتے ہیں پر ایک ویڈیو آپ کو آج تھیز دے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بات ایک استاد نے کچھ دن پہلے بتائی تو سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دیں تو استاد محترم کا کہنا تھا کہ کامران بھائی کبوتر بازی جوڑا لگانا اسی طرح ہوتا ہے کہ گہرے کو فیکوں میں کر دیں اور فیکوں کو گہروں میں کر دیں تو یہی ساری کبوتر بازی ہے یہی سارے جوڑے انجل لگانے کا فان ہے میں بڑا احران ہوا یہ دیکھ کے میں نے ان سے کہا کہ جوڑ پار ہڈی اور دم وغیرہ یہ سب الہدہ باتیں ہیں ایکسٹرہ باتیں اور زیادہ تر جو ہے ٹائم اگر ضائع کرنا ہے لوگوں کا تو یہ بھی کہ پنجے کیسے ہوں اور پر کیسا ہو دم کیسی ہو یہ لیکن جو تین چار چیزیں ان میں آگ دیکھیں نسل دیکھیں پر کی بناوٹ تھوڑی سی ضرور دیکھنے پڑے گی کہ تیز پر اور سلو پر کیسا ہے تیلی موٹی ہے کہ باریک ہے یہ چیزیں ضرور دیکھیں اور دم بند ہونی چاہیے باقی رہ گئے بوڈی کیسی ہونی چاہیے ہڈی کیسی ہونی چاہیے انہوں نے کہا جی ہڈی چھوٹی ہو بڑی ہو کمزور کبوتر کی باز کا چھوٹی رہ جاتی ہے تیڑی ہو جوڑوں میں وہ سب کام کرتے ہیں اڑانے میں ظاہری باتیں ایک پوری فٹنس چاہیے تو ہم بھی اب آپ کو یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں ایک جوڑا لگائیں گے انشاءاللہ جو گہروں میں گہروں کو فکوں میں لے کے جائیں اور فکوں کو گہروں میں لے کے جائیں تو آج آپ کو میں دکھاتا ہوں اپنے وہ پیر جو میں نے توڑ دیا ہے اور اب نئے سیرے سے جوڑے ان کو لگائیں ہوگی جی تو یہ ہماری فیمیل ہے اور یہ آپ کے سامنے یہ بٹیری مادہ ہے ٹھیک ہے پیور آپ کے سامنے پھک کی مادہ ہے بلکل بہت خوبصورت ہماری یہ فیمیل مادہ اور یہ اب ہم نے نیا پیر لگانا ہے اس میں جوڑے لگائیں آپ کو نر دکھاتے ہیں کون سا لگائیں گے اور یہ کبوتر ہے جس سے ہم اس کو اب لگا رہے ہیں اس کی بھی آپ نے دیکھیں زیردار آنکھ ہیں اس کی بھی ہیں لیکن دونوں کی نسل میں فرق ہے اس کی آنکھ میں بھی شائن ہے اس کی آنکھ میں بھی شائن ہے اور دونوں کے تل بھی آپ کے سامنے ہیں رنگ بھی آپ کے سامنے ہیں اور یہ اس کا پر اور یہ کبوتر آپ کو دکھاتے ہیں یہ کبوتر ہے اب اس سے وہ مادہ لگے گی تاکہ گہروں کو فیکوں میں اور فیکوں کو گہروں میں تو لے کے جائیں گے لیکن سا سا کروس بھی ہوگا اچھا یہ ایک نسل کا بھی ہمارا ایک جوڑا ایسا لگا ہے گہرے فیکوں کا یہ ہمارا دیکھیں نار ہے اس کے یہ آپ دیکھیں اس کے آنکھ میں لوگ کہتے ہیں جی رنگ نہ ہو تو بیکار اس کے آپ کو رنگ دیکھیں بہت کم نظر آئیں گے لیکن اس کا جو یہ آئرس ہے یہ جو ریڈ اس کا تمام تر وہ ہے رنگ ہے وہ دیکھیں کیسا سٹرونگ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہے پر اس کا آپ کا سامنے یہ اس کا پر ہے یہ دیکھیں یہ گولڈن کبوتر ہے ہمارا کمگر کبوتر اور یہ مکمل طور پر ایک ٹھیکہ کبوتر ہے اور اس سے جو ہم نے مادہ لگائی ہوئی ہے وہ یہ لگائی ہوئی ہے اس کے دیکھیں اس کے آپ کو ساری آنکھ میں رنگ الادہ الادہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ اس کا پر یہ پروپر ایک گہری مادہ یہ ہم نے اس سے لگائی ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو ایک ٹپ دی ہے ہم نے اور یہ ٹپ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے دوست اپنے ہوسٹ کامرہ نباز کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ